جی عزیز دوستو اسلام علیکم ہم بال جبریل سے علامہ اقبال کی ایک نظم نصیحت کے حوالے سے بات چیت کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر سی نظم ہے جس کے صرف تین اشار ہیں اور جس میں جفاکشی محنت اور جدو جہد کی تعلیم دی گئی ہے اقبال کہتے ہیں بچہ شاہی سے کہتا تھا اقاب سال خورد اے ترے شہ پر پیاسا رفت چرخ بری ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں بچہ شاہی شاہی کا بچہ اقاب سال خورد بڑھا اقاب تو پہلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک بڑھا اقاب کسی شاہین کے بچے سے کہتا تھا کہ اے بچے خدا تیرے بازووں میں یعنی اے ترے شہ پر شہ پر میں بازو اے ترے شہ پر یا پر تو اے ترے شہ پر پیاسا رفت چرخ بری یعنی رفت بلندی چرخ بری اسمان آلہ اسمان کی طرف بلندی یعنی اے بچے اے شاہین خدا تیرے پروں میں اتنی طاقت دے کہ جس کی برکت سے تو اسمان کی بلندیوں تک بھی اڑ سکے تیرے لیے اسمان کی بلندیوں تک اڑنا آسان ہو جائے چرخ بری اسمان کی بلندیاں ہے شباب دوسرے شعر میں کہتے ہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام یعنی جوانی تو صرف اور صرف اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے یعنی بڑھاؤ کا آپ کہتا ہے کہ مجھ سے سن جوانی کا کیا مطلب ہے کہ جوانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان لگتار محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور خون کی حرارت اسے ہر وقت جد و جہد میں کوشش میں مصروف رکھتی ہے یہی اپنے لہو کی آگ میں جلنا ہے جب کوئی ہر وقت محنت مشکت میں مصروف رہتا ہے تو اس محنت اور مشکت کے باعث اس کی زندگی میں آنے والی جو کڑواہتے ہیں تکلیفیں ہیں مشکلات ہیں وہ بھی شہد میں بدل جاتی ہیں سخت کوشی سے مراد محنت جد و جہد تلخ زندگانی کڑوی زندگی کی حقیقتیں مشکلات انگبی شہد یعنی محنت کرنے کے باعث انسان کی زندگی کی جو تلخ کڑواہتے ہیں وہ بھی شہد میں تبدیل ہو جاتی ہیں یعنی مشکلات آتی ہیں مگر وہ حل ہو جاتی ہے چنانچہ اس جد و جہد کے باعث اس کی زندگی شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے آخری شیئر میں کہتے ہیں جو کبوتر پر جھبٹنے میں مزہ ہے پسر پسر میں نہیں بیٹے کہ اے میرے بیٹے جو کبوتر پر حملہ کرنے میں اس پر جھبٹنے میں مزہ ہے وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں وہ مزہ تجھے کبوتر کا خون پینے میں نہیں ملے گا جو مزہ تجھے محنت کر کے کوشش کر کے اور حملہ کر کے کبوتر پر جھبٹ کر اس کو مار کر اس کے جو تجھے مزہ ملے گا وہ مزہ تجھے اس کا خون پینے میں نہیں ملے گا یعنی اس نظم میں اقبال نوجوانوں کو جد و جہد کوشش اور محنت کرنے کا درس دیا ہے شکریہ